موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پہ لیا میرا نام طائر محمود خان ہے اور میں بلوستان عبامی پارٹی میں ڈیویجنل ایرگنائزر کوئٹا ڈیویجن ہوں اور بس دعا کریں کہ پارٹی کامیاب ہو کوشش کر رہے ہیں نئی پارٹی ہے اس کو چلا بھی رہے اور چلانا بھی چاہتے ہیں تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں مزید یہ پارٹی ترقی کرے گی اور کوشش کریں گے کہ بلوستان کے حوالے سے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو یہاں صوبے میں اور خصوصاً فیڈرل میں جا کر اس کو ہم پروجیکٹ کریں اور اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے کوششیں سلسلے میں جاری بھی ہے اور جام صاحب جس حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ ایک ترقیاتی پیکج ایک ویجن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور جو کام بلوستان میں اب ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نظر بھی آئیں گے اور مزید آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بلوستان ایک ترقی کی طرف جائے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اچھا سر آپ کی جو سیاست ہے اور آپ کے جو بھائی کی مرہوم کی سیاست تھی اس میں اور آپ اپنی سیاست میں کیا فرق دیکھتے ہیں سر دیکھیں جی میں تو بھائی جب منسٹر تھے جب وہ پالیٹکس میں تھے تو اس وقت میں بھی پالیٹکس میں تھا تو وہ ایم پی بنتے تھے منسٹر بھی رہے اس دوران میں دو آزار دو سے میں یا ناظم بھی رہا دو مرتبہ میں ناظم الیکٹ ہوا تو ان کی شہادت کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا تھا تو پھر یہ سمجھے کہ آرٹرنیٹ کے طور پر میں پھر الیکشن لڑا اور پھر ان کی غیرہ موجودی میں میں نے کوشش کی ان تک پہنچنے کی بارال میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک جو بیجن تھا جو ایک سوچ تھی شہید میں اس تک نہ پہنچ سکوں لیکن ایک ڈی این اے ہے جو ایک پھون ہے تو کوشش رہتی ہے کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرے تو بارال حالات ایسے ہیں آپ سمجھتے ہیں معاملات کو تو جو وہ سوچ لے کر نکلے تھے شہید مجھے اس کا افسوس بھی ہے کہ میں اس تک شہید نہ پہنچ سکا ہوں لیکن بارال کوشش جاری ہے کوشش کریں گے زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو ویجن کو پورا کریں گے سر ہلکے کے جو لوگ ہیں آپ کے آپ کو اسی طرح پہ زیرائی دے رہے ہیں جیسے شہید شفیق احمد خان صاحب کو دیتے تھے انشاءاللہ مجھے میں پر امید ہوں میں اپنے ہلکے میں بلکل انٹیکٹ بھی ہوں اور لوگ ہلکے کے لوگ مجھے پسند بھی کرتے ہیں بارال کچھ تھوڑے بہت ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی پارٹی کو آپ نے کیوں چینج کیا تو لیکن جس اہم مقصد کے لیے پارٹی چینج کی تھی اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ میرا فیصلہ بہتر ہے تو کچھ ناراض گی ہے لیکن بارال ہلکا میرا انٹیکٹ ہے پرانی بات تو میں نہیں جاؤں گا کہ دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا بارال عوام میرے ساتھ ہے اور مجھے امید ہے کہ جو میں نے کام کی ہے جو میں اب بھی کر رہا ہوں جو اب بھی میری ہلکے کے عوام سے ایک محبت ہے اور ایک رابطہ ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا اچھا سر آپ کا جو ہلکا ہے اس میں کونسی ایسی چیز ہے جو مطلب اگر آپ کو موقع ملے تو آپ مطلب اس کو جو ہے جس کو دیکھ کے آپ کو دکھ بھی ہوتا ہو کہ یہ چیز چینج ہونی چاہیے اصل میں میرا ہلکا شہری ہلکا ہے جو شہر کے جو وسط ہے وہ پی بی اٹھائیس ہے تقریباً شہر کا شہر اسی حد تک ہے تو یہاں بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں روڈز کے اور کوشش اب ہو رہی ہے کوئٹا پیکجز کے حوالے سے اگر وہ امپلیمنٹ ہو ہوا اور انشاءاللہ ہوگا تو کوئٹا میں انشاءاللہ یہ جو ٹرافک کے معاملات ہیں اور کنجیشنز ہیں اور سیوریج سسٹمز ہیں انڈر پاسیز اور اوہر ہیڈ پاسیز کی یہاں ضرورت ہے اور سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہوتے رہیں گے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے اور پانی کے حوالے سے ہماری کوشش بھی رہے ہم نے پیو بیلز اب اس مسئلے کا حل نہیں ہے اب ہمیں ڈیمز کی طرف جانا پڑے گا اور کوشش کر رہے ہیں موجودہ حکومت اس کام پر کام بھی کر رہی ہے اور پانی کا بھی مسئلہ ہے پھر یہ جو امارات بن رہی ہیں جو یہ کوئٹا شہر بیسکلی زلزلہ زون میں ہے اور جہاں جیسے یہ اب بن رہا ہے تو مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ اب وہ علاقے بھی جو ریزیڈنشل ایریاز تھی وہاں بھی پلازے اور بڑے بڑی ملٹیپل سٹوریج بن رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس شہر کے لیے نقصان دے بھی ہے اس حلقے کے لیے بھی نقصان دے ہے بجائے شہر کو ایکسٹرشن کرنے کے لیے اس سوالے سے میں لوکل گورنمنٹ خصوصاً مسئل کا جو ایم سی کیو ہے یہاں کی جو نقشہ برانچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کام کرنا پڑے گا اور سب سے تحفیق انجیننگ بیورو جو ہے بڑے عرصے سے جس کے میں خود بھی کوشش کرتا رہا ہوں جب میں نازم تھا اس پر لڑے لیکن پتکسمتی سے وہ تحفیق انجیننگ بیورو کا اب تک قیام عمل میں نہیں آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ موجودہ حکومت میں کوشش کریں گے اور ایم سیو کی لوکل بارڈیز کی الیکشن ہو جائے جو میں پر امید ہوں تو ایک ایسی ٹیم آ جائے جو ان معاملات کو دیکھیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اچھا سر جیسے کہ آپ گورنمنٹ آپ کی جماعت کی ہے تو سر جیسے سریاب روڈ ہے مختلف وست کا ایریا ہے جہاں پہ ترقیاتی کام چل رہے ہیں تو سر یہ جو بازار کا ایریا ہے یہاں کے جو روڈ ہیں یہ بہت تنگ ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے کیا مطلب کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک انجینئنگ بیورو کا قیام عمل میں آ جائے اب چھو ظاہر ہے کہ جب سارا لیاقت بازار ہے اس کو کیا مزید ایکسٹینشن کیا جا سکتا ہے یا پرنس روڈ کو تو ہونا چاہیے ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہو لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ ٹریفک جو ہے ہمارے یہاں اگر ٹریفک کو کم کرنا ہے یہ بڑھا کہ میں بنیادی طور پر ایک ورکر ہوں سوشل ورکر بھی ہوں ہمارا یہاں ٹریفک کے نظام میں سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ یہاں رکشہ اتنے رکشہ ہے ایک لاکھ سے زیادہ قریب رکشے یہاں چر رہے ہیں اور اس میں ایک پچاس ہزار رکشے ایسے ہیں جو پرمنٹ کے بغیر بغیر پرمنٹ کے چر رہے ہیں تو اگر ہم ان رکشوں کو ہی کوئی کنٹرول کر لے تو ذاتی میری رائے ہے دیکھتا ہوں میں چیک کرتا ہوں کہ روڑ میں روڑ میں پھرتے ہیں یہ دیاقت بازار سورج گھر بازار تو یہاں آپ کو اگر ٹریفک ٹریفک جام ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رکشہ ہے لیکن ان کا روزگار ہے ان کو بھی آلٹرنیٹ روزگار دیا جائے لیکن اس رکشوں پر کام اگر کریں گے تو مجھے سو فیصد یقین ہے کہ ہمارا آدھا مسئلہ ٹریفک کا حال ہو سکتا ہے کچھ ارڈر پاسز بن جائے کچھ اوورہیڈ بریج بن جائیں پل بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ بنایا ہوا ہے اچھا سر اگلہ جو الیکشن ہے آپ اپنی پارٹی کی کارکردی کیوں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پھر آپ لوگ سویپ کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں پر امید بھی ہوں اور کچھ حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا بنیادی طور پر پارٹی ایک نئی پارٹی ہے دو تین سال ہے جیسے اس حکومت کی عمر ہے اتنی ہی ہے ٹائم ہے اس پارٹی کا بھی اتنی عمر ہے تو بنیادی طور پر ہم نے کچھ نظریاتی ووٹ ہمارے اب تک نہیں بنے تو اس پر ابھی کام بھی کرنا پڑے گا کام کو ہمارا سب سے بڑا امتیان ہوگا لوکل وارڈیز کا الیکشن تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ پارٹی کا فیوچر کس حد تک ہے کیونکہ اس کے بعد شہر میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے لیکن بارال اوورال صوبے میں ملوستان عوامی پارٹی کام بھی کر رہی ہے اور بڑے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن شہر کے حوالے سے ابھی جو کام شروع ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے گیس کا بھی مسئلہ ہے اس کے لیے بھی نئی پیولینس ڈالنی کی ضرورت ہے تو بارال مسائل ہیں کوئیٹا شہر میں اور دارہ رکوبت ہوتے ہوئے اس شہر کو بڑھانا بھی پڑے گا ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑے گا اور جتنی کنجیشن شہر کے اندر کم ہوگی اترے مسائل ہمارے کم ہوتے جائیں گے بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا آپ نے تو ناظرین اگلے پروگرام میں بلوستان وزنیشان رسول کمرانی کے ساتھ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے السلام علیکم